بسم اللہ الرحمن الرحیم امام جعفر صادق علیہ السلام جو معصومین کے دباس سے آٹھوے نمبر پر ہیں اور امامت کا اگر حساب کیا جائے تو چھٹے نمبر پر ہیں چھٹے امام ہیں ان کے حوالے سے یہ بات بہت مشہور ہے کہ ان کے زمانے میں امام کو موقع مل گیا تھا کہ دین کے دبلیغات ذرا سا کھلے ہاتھ سے کر سکتے تھے ورنہ باقی امام پر تو پابندی تھی کہ وہ دین اسلام کی تعلیمات کھلے انداز سے نہیں دے سکتے تھے تو چھٹے امام کو چونکہ یہ موقع ملا تھا اس لئے کتابوں میں یہ درچ ہے کہ ان کے شاگردوں میں چار ہزار افراد ہوتے تھے کہ جو بسا وقت ایک ہی وقت میں امام سے درچ حاصل کرتے تھے چار ہزار افراد پھو زمانے کی آبادی کے عدبار سے بہت بڑی تعداد ہے اور امام نے ہر تاپک پر ہر سبجیک پر ترس دیا یہاں تک کہ جو آج کل دنیا کی علوم کہہ جاتے ہیں مثلاً ماتمیٹک سے کیمسٹری ہے فیزک سے جومیٹری ہے زئولوجی ہے ان تمام علوم پر امام نے مختلف اسم کے اپنے شاگرد پیدا کیے اور ان میں سے بہت سے نام ایسے ہیں کہ جو آج بھی دنیا میں ان کا نام باقی ہے اور مغربی دنیا کی انورسٹیز میں بھی ان کو اچھے نام سے یاد کیا جاتا ہے ظاہر کہ جب امام نے ان علوم پر دروس دیئے ہیں اور شاندار قسم کے شاگرد پیدا کیے ہیں تو قرآن و حدیث و قلم رجال اور حدیث کی پہچان کا طریقہ قرآن کو سمجھنے کا طریقہ ان موضوعات پر تو بے تحاشہ امام نے دروس دیئے ہیں اور یہ وہ سبجیک تھا کہ جو امام کا اپنا سبجیک تھا لہذا ان موضوعات پر سننے والوں کی تعداد بہت کثیر ہوتی تھی اور اس میں علم کلام بھی ہے فلسفہ بھی ہے بہت سارے دوسرے علوم بھی شامل ہیں جس کو اسلامی علوم کہا جاتا ہے ان میں بھی بڑے نامور قسم کے علماء پیدا ہوئے مگر عجیب بات یہ ہے کہ ان چار ہزار شاگردوں میں سے امام نے فقط چار افراد کو ایسی بشارت دی کہ جو باقی اپنے شاگردوں کو نہیں دی گئی اگرچہ وہ بھی بڑے نامور تھی اپنے شعبے میں مگر چار افراد ایسے تھے جن کو بطور خاص امام نے بہت عالی مقام و مرتبہ دیا اور ان کو بشارتیں دی ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کو ایک بشارت دی گئی کچھ ایسے تھے جن کو دو بشارتیں دی گئیں اور کسی کو تین بشارتیں امام نے دی ہیں یہ چار افراد کون ہیں نمبر ایک محمد ابن مسلم نمبر دو برہد عجلی نمبر تین ابو بصیر اور نمبر چار زرارہ بن احیون یہ چار افراد تھے جن کو امام نے مختلف قسم کی بشارتیں دی ہیں ان میں سے کچھ سے یہ کہا امام نے کہ اجلس بالمسجد القوفہ تے وقتہ کہ مسجد قوفہ میں بیٹھ جاؤ اور فتوہ دو امام اگر کسی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ جاؤ اور فتوہ دو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص امام کی نگاہ میں پکا پکا مجتاہی دے پکا پکا مفتی ہے تب ہی امام نے اسے یہ حکم دیا ہے کہ تم جاؤ اور فتوہ دو آج کی دنیا میں بہت سارے مشتہدین ایسے پیدا ہو گئے ہیں اور بہت سارے مفتیان ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو اپنے آپ کو تو بہت مفتی اور مشتہد کہتے ہیں اور اپنا پرچار کرنے کے لیے مختلف قسم کی کتابیں اور مختلف قسم کے رسالے بھی شائع کرتے ہیں اور شوشل میڈیا کو بھی بہت استعمال کرتے ہیں مگر ہمیں نہیں معلوم ہے کہ وہ مفتی ہیں یا نہیں ہمیں نہیں معلوم ہے کہ وہ مشتہد ہیں یا نہیں لیکن اگر امام کسی کے پارے میں کہہ دیں کہ بیٹھ کر فتوہ دو اس کا مطلب یہ بات تیہ ہو گئی کہ یہ شخص پکا مجتہی دے اور ایسا مجتہی دے کہ امام کی نگاہ میں یہ شخص مجتہی دے کچھ لوگوں کو ان میں سے کسی کو اس طرح کی بشارت دی گئی اور کسی کو اس طرح کی بشارت دی گئی کہ لولاہا علائل علماء لندرس آثار النبوہ اگر یہ علماء نہ ہوتے تو نبوت کے آثار مل جاتے ازدان محترم یہ بہت بڑا خطاب ہے یہ بہت بڑا تمغہ ہے کہ جو امام نے ان علماء کو دیا ہے آج اگر کوئی مفتی مجتہی دے اگر سو کتابیں بھی لکھ دے اور مارکت الارہ قسم کی کتابیں بھی لکھ دے اور اپنے شاگردوں میں بے تہاشا شاگردوں کا اضافہ بھی کر دے اگر وہ چار ہزار کے بجائے چالیس ہزار شاگرد بھی پیدا کر دے مگر اس کے باوجود اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اگر اس نے یہ کتابیں نہ لکھی ہوتی تو نبوت کے آثار مٹ جاتے اگر اس نے اتنے سارے شاگرد پیدا نہ کیا ہوتے تو نبوت کے آثار مٹ جاتے مگر یہ وہ علماء تھے یہ وہ مجتہیدین تھے جن کے بارے میں امام نے خود کہا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو نبوت کے آثار مٹ جاتے یہ بہت بڑا خطاب و تمغہ ہے ان علماء کرام کے لئے یعنی ان چار شاگردوں کے لئے اور تیسری بشارت ان میں سے کچھ لوگوں کو یہ دی تھی کہ جنت میں تم لوگ سب سے پہلے ہم سے آ کر ملاقات کرو گے انسان کی پوری زندگی کا مقصد ساری عبادتوں کا مقصد سارے محرمات سے بچنے کا مقصد سارے واجبات کو انجام دینے کا مقصد ہی فقط یہ ہوتا ہے کہ وہ جنت کے عالی مقام تک پہنچ جائے اور یہ افراد نہ صرف عالی مقام تک پہنچ گئے بلکہ امام سے سب سے پہلے آ کر جنت میں ملاقات کرنے والے بن گئے اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو ان چار افراد میں کیا خصوصیات تھی ہیں کہ جن کی وجہ سے امام نے ان چار افراد کو بطور خاص یہ تمغی عطا فرمائے یا یہ بشارتیں امام نے ان کے لئے بیان کی ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حقیقتاً دین اسلام میں تفقہ رکھنے والے افراد تھے دین اسلام کے مارکت العرہ فقی تھے لہٰذا امام نے ان کو بطور خاص یہ عزاز عطا فرمایا پروردگار عالم سے دعا ہے کہ امام کے بتایوے طریقے کے مطابق ہمیں بھی زندگی وصل کرنے کی طور پر ہی بتا ہے اللہم صل على محمد و آل محمد